ہلیو سٹوننٹس آج کی ویڈیو میں ہم لوگ ہارمونک انیلیسز کریں گے لوڈ وولٹیج ویف فارم کا کلاس اے چوپر کے لیے کلاس اے چوپر ہم نے پریویسلی اپنی ویڈیو میں ڈسکس کیا اور اس کے بارے میں میں نے کوئی بتایا کہ اس کی آؤپورٹ وولٹیج ویف فارم کیسی ہوگی اس کے کرنٹس کیسے ہوں گے وہ سب ہم نے ڈسکس کیے تھے اس کے علاوہ ہم نے اس کا پی ٹو پی کرنٹ بھی فائنڈ آؤٹ کیا تھا اور باقی انیلیسز بھی کیا تھا ایک چیز جو ہم اس انیلیسز میں رہ گئی تھی وہ یہ تھی کہ ہم جو اس کی آؤپورٹ وولٹیج ویف فارم آتی ہے اس کا ہارمونک انیلیسز کریں جیسے کہ آپ نے دیکھا تھا اور یہاں پہ میں نے جو ہے اس کی آؤپورٹ وولٹیج ویف فارم جو ہے وہ بنائی ہوئی بھی ہے you can clearly see that کہ یہ ایک پریوارٹیف فانکشن ہے اور کسی بھی پریوارٹیف فانکشن کی جو ہارمونک انیلیسز ہے وہ بڑی ایزیلی فوریر سیریز کی مدد سے کی جا سکتی ہے سو فوریر سیریز کا جو ایکسپریشن ہمارے پاس گیون ہوتا ہے it is given by the following a0 plus sigma n is equal to 1 a n cos of n omega t plus b of n sin of n omega t اچھا اس میں جو اس کو find out کرنے کی لیے آپ کو فوریر کوفیشنٹس find out کرنے پڑتے ہیں in this expression ہمارے پاس تین فوریر کوفیشنٹس ہوتے ہیں a0 a of n and b of n اچھا یہاں پہ جو ہمارے پاس given ہے اس میں ہمارے پاس جو omega ہے that is given by 2 pi f اور it could be written as 2 pi by t اس طریقے سے بھی لکھا جا سکتا ہے اب یہ جو تینوں فوریر کوفیشنٹس ہیں ان کو ہمیں separately find out کرنا پڑتا ہے اور پھر last of all ہم ان کو combine کر کے جو ہے expression حاصل کر لیتے ہیں جس کے مدے سے ہم harmonیکس find out کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہ ہے ہمارے پاس سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس فوریر کوفیشنٹ جو important ہے وہ a0 ہے a0 کا جو formula given ہے it is given by following formula یا following expression سے اس کو ہم find out کر سکتے ہیں ٹھیک ہے a0 is equal to 1 over t 0 to t f of t d of t اچھا اسے پہلے کہ ہم اس کو find out کریں so let us basically simply اس کو جو ہمارے پاس جو output voltage waveform given ہے اس کو ہم لوگ جو ہے وہ expression کی صورت میں لکھ لیتے ہیں so expression اس کو صورت میں ہم لکھ سکتے ہیں vs 0 to t kt and 0 kt t and t ٹھیک ہے so this will be the expression اچھا اب اس کو ہم solve کرنے کا بڑا easy ہے کہ ہم اس میں f of t کی جو ہے وہ values replace کر دیں so we have a 0 this is equal to 1 over t 0 to t اب اس میں ہم جو ہے جو ہمارا expression ہے اس کی values replace کر دیں تو پہلے ہمارے پاس جو آ جائے گا وہ ہے vs d of t ٹھیک ہے اور اسی میں ہم جو ہے plus 0 kt to t that is 0 d of t یہ اچھا اس کو ہم اس کو properly swap کریں گا ہمار پاس آجے گا v s over t 0 c kt d t and v s over t that is t 0 to kt and if we replace the values we will get k of t and it gets cancelled so we eventually get a node is equal to kbs ڈیو یہ ہمارے پاس آجے گا a node کی value آجے گی لیروہ اچھا آگے چلتے ہیں ہمارے پاس جو fourier coefficient ہمیں find out کرنا ہے وہ ہے a of n کی a of n جو ہے it is given اس کا جو expression it is given as following ٹھیک ہے a of n is equal to 2 by t 0 to t f of t cos of n omega t d t یہ ہم لے لیں گے f of t جو function ہمارے پاس given ہے وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا ہم اس کو یہاں پہ اپنے reference لے دوبارہ لکھ لیں گے کہ جو ہمارے پاس f of t ہے it is given as vs 0 to t kt 0 kt t less than t اس form سے ہمیں given ہے تو اب ہم جو ہے وہ اس کو solve کر رہیں گے تو simply اگر ہم f of t کی value replace کر دیں a of n کی لئے تو ہمارے پاس آجائے گا 2 over t اور 0 to kt vs cos of n omega t dt اچھا اس میں ہمارے پاس دیکھیں تو ہم اس کو vs کو باہر نکال لیں کیونکہ this is a constant term تو یہ ہمارے پاس آجائے گا a of n is equal to 2 vs over t 0 c kt cos of n omega t dt simply ہمارے پاس cos of n omega t کا function رہ جائے گا تو ہم اس کی integration کر لیں گے یہ simple calculus ہے حفوری آپ کو اس کا پتہ ہی ہوگا 2 vs by t اور ہمارے پاس آجائے گا sin of n omega t over n omega اور 0 2 kt ٹھیک ہے یہ ہمارا یہ function آجائے گا اس کی اس میں اچھا جی اب یہ ہمارے پاس آگیا اب ہم اس کو solve کریں گے ہم اس میں پردر جو ہے وہ values place کر دیں گے ٹھیک ہے اور پھر اس کو دیکھیں گے کہ یہ کیا آت ہے چھ جی اس میں جب ہم value replace کریں گے 2 vs ہم یہاں پہ لیں گے n omega t clear اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ sine n omega k by k that's it یہ ہمارے پاس a of n کی value آجائے گی ٹھیک ہے اچھا اب جو next ہے جو fourier coefficient ہمیں find out کرنا ہے next and that is b of n so we will basically do it for b of n b of n you have one of us given here b of n k لئے ہمارے positive expression given here that is given by b n is equal to 2 over t 0 to k t f of t sine of sine of of n omega t d t یہ ہمارا expression ہے اچھا اس میں ہم اپنی function کی values replace کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں solve کر سکھیں تو let's replace this thing اس کے اندر ہم اپنی values replace کر دیتے ہیں b of n 2 over t 0 to k t vs sine of n omega t dt clear ہو گیا یہاں پہ جو ہے چونکہ vs جو ہے وہ ہم بھار کر لیں گے اس کو vs t آگے 0 to k t sine of n omega t dt لیں لیں سیمپل کلکلیس ہے جسٹ انٹیگریٹ ڈی یہ تو فارمول لس گی بھن ہوتے ہم سکی ہم سیمپل سیمپلی 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 کر دیتے ہم سکی آجائے گا مائنس cos of n omega t by n omega ٹھیک n omega اور یہ 0 to k t آجائے گا یہ آگیا سیمپلی اس کو کر لیں گے یہ پہ آجائے گا minus 2 vs اور یہ پہ آجائے گا n omega t ٹھیک اندر جو آجائے گا ہمارے پاس cos of n omega t minus cos of 0 اس میں n omega t میں ہم kt replace کر دیں گے یہاں پہ آجائے گا اب اس میں سب سے important جو ہوتی ہے کہ ہم جو میں نے پہلے بتایا تھا omega is given by 2 by by t اس کی value replace کر دیں گے تو ہمارے پاس پھر آجائے گا minus 2 yes n t 2 pi by t similarly یہاں پھر بھی جو ہے ہمارے پاس جو cos کی value given ہے اس میں بھی جو ہیں 2 pi by t kt or cos of 0 minus 1 آگیا ہمارے پاس ہی تڑھ آگیا یہ t gets cancel 2 gets cancel ہمارے پاس آجائے گا minus vs over n pi cos of 2 pi n یہ t gets cancel k minus 1 اور we may write it as b of n یہاں پہ رکھ b of n کو ہم اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ vs over n pi 1 minus cos of 2 pi n k ہمارے پاس یہ ہے ہم نے a of n b of n اور a not ہم find out کر لیا نکال لیا اب ہم کیا کریں گے اس کو ایک easier form میں لکھ لیں گے تاکہ اس سے harmonics drive کرنا ہمارے لیے بہت سیمپل ہو جائے گا ٹھیک ہے سو لیٹ اس میک اٹھ سیمپل ہمارے پاس اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس a ڈ ک ہمارے دیکھیں ہم ڈ ڈ سیمپل ڈ سیمپل ڈ 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 تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو ک کی ویلی جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے دیوٹی سائکل کی اس کی وجہ سے جو ہے ہم جو ہے وہ افیٹ ہو سکتے ہیں ہمارے ہرمونکس افیٹ ہو سکتے ہیں اور لانس جو بی او فین ہے بی ایس اوور این بائی ون مائنس قوس آف ٹو بائی این کے ادھر بھی اگر ہم دیکھیں تو دیوٹی سائکل جو ہے ایکسپریشن کے اندر ہرمونکس میں وہ بھی آ رہی ہے اچھے کو ہم سولف کرنے کے لیے ہم سیمپل جو ہماری ہرمونک کی جو ویلیو نکلتی ہے جو اس کی آؤٹپٹ وولٹیج کی پی امپلیچوڈ ویلیو ہوگی it could be find out by c of n that is given by a of n square plus b of n square and that's equal to voltage of n یہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ ہمارے پاس پی امپلیچوڈ آئے گی پی امپلیچوڈ of harmonic تو یہ میں آپ کو calculate کر کے بھی دکھاؤں گا ابھی تو اس کو پہلے ہم simplify کر لیں گے ابھی اس form میں ہم place کریں گے تو اگر ہم ان کو اس میں place کر دیں تو we will have c of n given by اس میں آپ لکھ لیں vs over n pi a of n کی value آجے گی sine of 2 n pi k whole square اس کے اوپر بھی square لگا لیں plus vs over n pi یہ بھی square میں آگیا 1 minus cos of 2 pi n k square یہ دیکھیں گے اب یہ جو اس میں factor ہے نا ہے جو constant factor ہے یہ تو outside آ سکتا ہے so in order to simplify it ہم اس کو بھار نکال لیں گے n pi اور اور ہمارے پاس جو انڈر روٹ میں جو رہ جائے گا وہ ہوگا یہ والا تو اس کا square لے لیں گے sine square 2 pi n k اور اس کی بھی جو ہے یہ آجے گے ہمارے پاس 1 minus cos of 2 pi n k square تو اس کو further ہم solve کریں گے vs over n pi تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں جائے گا sine square 2 pi n k ٹھیک ہے اور اگر ہم یہاں سے لیں تو یہ 1 plus cos of square 2 pi n k minus 2 cos of 2 pi n اور k that's it ٹھیک ہو گیا اچھا اس کو جو ہے solution کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پہ گھر ہم دیکھیں تو آپ کو بتا ہوگا کہ ہماری ایک بڑی famous identity ہے جس کو ہم یہاں پہ use کر سکتے ہیں that is sine square theta plus cos square theta is equal to 1 تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ بھی square ہے یہ بھی square ہے تو we can basically simplify it تو ہمارے پاس آجائے گا c of n vs over n pi اور اگر ہم اس کو simplify کر لیں تو ہمارے پاس بن جائے گا 1 کیونکہ یہ 1 آئے گا تو یہ 1 plus 1 2 minus 2 cos of 2 pi n k یہ آجائے گا simplify 5 3 ڈھیک ہے تو اس کو اگر ہم بھار لیں تو ہمارے پاس آجائے گا ڈروروٹ 2 vs over n pi اور یہاں آجائے گا 1 minus cos of 2 pi n کی آجائے گا c of n فردہ اس کے اوپر ہم پھر ترمیتری کی جو ہے جو identity ہے وہ اپلای کر دیں گے so we will eventually get c of n is equal to under root 2 vs npi 1 minus cos of square pi nk minus sin square pi nk تو یہ آگیا ہمارے پاس اس کو further solve کریں گے تو ہمارے پاس آجائے گا under root 2 v of s npi under root 1 minus cos of square pi nk plus sin square pi nk تو یہاں پہ again ہم نے trigonometry identity use کرنی ہے یہ جو فیکٹر ہوگا یہ سائن سکوئر npi کی کی بلکل ہو جائے گا ہمارے پاس آجائے گا ہمارے پاس آجائے گا ڈرود 2 v s npi under root sin square npi k plus sin square npi k k k ڈرود 2 ڈرود 2 v s over npi 2 2 into sin square 2 into sin square npi k k k ڈرود 2 k k تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ویلیو بن جائے گی and this is the most simplified expression and this will give us the peak amplitude value of the harmonic relevant harmonic اب یہ relevant harmonic آنا بڑا آسان ہے simply ہم جو ہے اس کے اندر اگر n کی ویلیو ریپلیس کرتے جائیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ relevant harmonic آ جائے گا so let us see ہمیں ریپلیس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے میرے پاس جو expression آیا اگر میں اس کی ویلیو ریپلیس کروں تو میرے پاس آ جائے گا یہ دہرے میں رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے so v of n is equal to 2 vs over n pi sine of n pi k ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے expression ہے اس کا اب اس میں سیمپل جو ہے اگر ہم values of n replace کریں گے let's suppose میں نے v of 1 کر دیا تو میرے پاس آیا گیا 2 vs یہاں پہ n کی value 1 ہو گئی sine of n کی value ہو گئی pi اور k ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر میں v o 2 کر دیا تو یہ میرے پاس ہو گیا 2 vs over 2 pi sine of ڈیک ہے 2 pi k and اسی طریقے سے v o 3 like it is equal to 2 vs over 3 pi sine of 3 pi k clear ٹھیک ہے اس طریقے سے جو ہے ناگر ہم اس میں اس کی اس میں replace کرتے جائیں گے تو ہمیں اسی طریقے سے first 5 harmonics جو ہیں وہ بڑی easily 2 vs over 4 pi sine of 4 pi k easily مل جائیں گے کوئی ہمیں اتنی زیادہ اس میں effort نہیں کرنی پڑے گی اس simplification کی وجہ سے ہم بڑی easily اس کی values جو ہیں وہ fight کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی مستہ نہیں ہے تو اب یہ ہم نے دیکھ لیا اچھا اگر ہم چاہے ہیں تو we will eventually very easily what we do کہ ہم جو ہے اگر k کی کوئی value select کر لیں let's suppose i select value 1 over 2 that is basically 0.5 کی duty cycle اگر میں select کر لیتا ہوں تو ہم بڑی easily اس کو نکال سکتے ہیں simply میں اس کی replace کر دوں گا تو یہ آجے گا 2 vs over pi اور sine of pi by 2 now sine of pi by 2 is equal to 1 ٹھیک ہے یہ تو بڑے easy ہے تو 2 vs over pi یہ پہلی ہماری جو harmonic value یہ ہمارا fundamental ہوتا ہے اور یہ سب سے highest value نکلتی ہے ہماری اور عموما desirable بھی یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی جو ہے we want کے جو ہے اگر ہم analysis کر رہے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ desirable ہے تاکہ جو ہے ہمیں کوئی noise نہ ہے اچھے یہاں پہ دیکھیں تو یہ آجے اور اگر میں اس کے اندر بھی k کی value replace کرتا ہوں تو sine of 2 pi اور 1 over 2 ٹھیک ہے 1 over 2 place کر دیا تو یہ cancel ہو جائے گا ٹھیک ہے اور کیونکہ یہ sine of pi ہے تو that is equal to 0 0 value آجے گی اس کے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے بعد جو ہے next ہم جو ہے 3 کی value place کریں گے 2 by 3 vs over pi sine of 3 pi تو یہ 1 over 2 آگیا تو یہ 3 pi by 2 ہو گیا so we all know کہ 3 pi by 2 جو ہے that is basically minus 1 ہو گیا ہمارے پاس 3 pi by 2 جو ہے تو یہ ہمارے پاس آگیا یہ اس میں آگیا ہمارے پاس minus 2 by 3 vs over pi آگیا آگے چلتے ہیں آگے ہمارے پاس vs over 2 pi sine of 4 pi by 2 تو یہ cancel ہو جاتا ہے تو یہ 2 pi بن جائے گا that is equal to 0 اور last but not the least اگر ہم اس میں values replace کرتے ہیں تو ہمارے پاس 2 pi vs over 5 pi ٹھیک ہے اور that is equal to sine of 5 pi by 2 that is equal to 2 vs sorry 2 vs over 5 pi آ جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ value جو ہے 5 5 اور 2 کی value ہے 1 آ جائے گی تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ کیسے جو ہے ہم harmonics کی values find کر سکتے ہیں یہ coefficients ہوتے ہیں اب چونکہ یہ peak values ہوتی ہیں تو اگر آپ ان کو under 2 سے divide کرتے ہیں بھی مل جاتی ہیں اس کی relevantly جو ہے ورمس values مل جاتی ہیں سو آئی ہوپ سو یو فائن ڈس ویڈیو ہیلپفل اور آپ جو ہے ان ویڈیوز کی مدد سے جو ہے انیلیسس ہارمونک انیلیسس کر سکیں گے آؤپوٹ وولٹیج ویڈ فارم آف کلاس ای چوپر تین کیو